آپ تو ریبتوں کی محفل تو ہر کونے ہر مکر پر ہمیں سجائی جاتی ہیں ملاد کی محفل سجانے کے لئے کسی کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے نیک محفلوں میں بیٹھنے کے لئے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے جمعہ کے دن مسجدوں میں پہلے آنے کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے ہم تنہی دیکھتے رہے ہیں کہ گھتا کب شروع ہوتا ہے وہ مسجد کے اندر داخل ہوں امام صاحب کی دنگیر لیٹھ ہو جائے تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے اتنا دیر ہم مسجد میں گئے سے بیٹھ گئے امام صاحب نے جو ہے وہ نماز اتنی دیر کیوں پڑھاتی ہے آدم مسجد کے اندر پہ جائے تو ہمیں تقلیف ہوتی ہے امام صاحب دسمی نے زیادہ در مسجد میں بیٹھا لے تو ہمیں تقلیف ہوتی ہے گلی پر نکر پر شروع پر خالے ہو کر کے ہم گھٹ تو جب کسی کی بڑھائی کرتے ہیں اس وقت ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے اس وقت ہمیں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے اس وقت ہمارا جسم بھی سلامت ہوتا ہے اس وقت ہماری مناہیں بھی سلامت ہوتی ہے ہمارے آسا بھی سلامت ہوتے ہیں ہمارے جسمیں توانائی بھی ہوتی ہے ساری چیزیں ہمیں کسی کی بڑھائی کرنے میں ہمارے پاس آ جاتی ہے لیکن وہی توانائی وہی طاقت جب نماز کا وقت ہو تو ساری طاقتیں ہمارے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں پھر نماز کرنے کی کوپف ہمارے اندر نہیں ہوتی ہے یہی سوچ یہی فکر اپنے ذہن کے اندر بتا لیتے ہیں چلو بھر کی ذمہ داریہ میں ختم ہو جائے گی پھر مسجدوں کو آباد کیا جائے گا جب جوانی کے اندر گناہ کی طاقت ختم ہو جائے گی پھر ہم مسجدوں کو آباد کرنیں گے یار جب جوانی چلی جائے جوانی ختم ہو جائے جب گناہ کرنے کی طاقت نہ رہے زنا کرنے کی طاقت نہ رہے چھوڑی کرنے کی طاقت نہ رہے پھر ہم مسجدوں میں آ کر کے مسلحہ بھی شاہ کر کے اللہ کی عبادت کرے تو پھر کیا کریں یا جب گناہ کی طاقتی نہیں ہے تو ہر نسان جو ہے وہ نماز پڑھ لے گا ہر نسان نے کام کر لے گا جب ہمارے اندر جو ہے وہ شراب پیرے کی طاقت نہیں ہے جب وہاں کھیلنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے پھر ہم نے مصروں کو آدھا کیا ہے تو کیا آدھا کیا ہے لیکن جوانی کی دہلیس پر قدر باتا کہ اگر کوئی نوجوان تمام برائیوں سے بچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جب سزدہ ریز ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے جو عقاق نماز میں نفر نہ کرتا ہے تو اللہ اسے سو شریفوں کا سماع پتا فرماتا ہے